اور ابھی آپ کو بتائیں پولیس سہلکار ہی ڈکیتی کی وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ نکلا ملسم تھانے میں پولیس کانسٹیبل تینات تھانا ڈیفنس بی میں تینات کانسٹیبل قاسم نویر پر ڈکیتی کے متعدد مقدمات درج ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے شاہزیب شہزاد عجیب شاہزیب جب اس پر ڈکیتی کا ریکارڈ یافتہ ملسم ہی تھانے میں پولیس کا کانسٹیبل تینات ہو گیا جبکہ پولیس سہلکار ہی ڈکیتی کی وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ نکلا تھانا ڈیفنس بی میں یہ پولیس سہلکار جس کا نام کانسٹیبل نویر بتایا جاتا ہے ڈکیتی کے متعدد مقدمات میں درج ہیں جس کے خلاف تھانا گوارمنڈی، کارڈن ٹاؤن، سیکٹری ایریا، غازی آباد، سیفر ٹاؤن اور گجرپورہ میں ڈکیتی کے متعدد مقدمات درج ہیں اسی کو تینات کر دیا گیا ہے کانسٹیبل میں اگر پولیس ریفارم کی بات کرتے ہیں یا پھر کرائم کی شارعہ پر قابل کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے ہلکاروں کو تھانے میں تینات کرنا ضروری ہے جن کا ریکارڈ جو ہے وہ بالکل کلیر ہو جن کا سی آر ہو کرانے پر کوئی بھی مقدمے میں وہ مطلوب نہ ہو نہ ہی ان کے پیچھے جو پاسٹ ہے ان کا وہ جرائم سے جرہ ہوا ہو اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اگر ایسے ہلکاروں کو تینات کیا جاتا ہے جن کے ریکارڈ ہی آفتہ ملزم ہوتے ہیں تو یقینی طور پر شہر میں جرائم کی شارعہ میں قابل نہیں پایا جا سکتا اور جرائم میں اضافہ ہی ہوتا ہے شکریہ شاہزیب